السلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو بھئی آج میں دوبارہ آ گیا ہوں تو میں نے آپ سے وعدہ کچھ ٹیم پہلے کہ رمضانوں سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا میموری کارڈ واپس لاؤں گا کیونکہ جب ہم نے پرچیس کری تھی تو وہ میموری کارڈ نہیں تھا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا میموری کارڈ اور اس کا سین بتا دیتا ہوں اس کی پرائس اور وہ چیزیں کیا ہیں یہ اس کا میموری کارڈ یہ اس کی پچان ہوتی ہے باقی پیچھے کیو آر کوڈ وغیرہ کہ یہ اوریجنل ہے باقی پیچھے میڈ ان تائیوان اور ٹیوٹا لکھا ہوگا اس کی کوپیاں بھی آتی ہیں اور کوپیاں سے ذرا بچکے کیونکہ یہ اس کی ایک پچان ہے میں دکھا دیتا ہوں قریب سے تو یہ اس کی ایک پچان تو جیسی آپ کو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ملے گا کیسے اور یہ لگنا ہے یہاں پر ہوتا ہے یہ آپ کا آڈیو کا ایسڈی کارڈ ہوتا ہے یہاں لگتا ہے اور یہاں پر لگتا ہے آپ کا ایسڈی کارڈ اور اس پر گلتی سے بھی یہ والا ایسڈی آڈیو کا اس میں نہیں دالے گا وہ انہا کرپٹ ہو جائے گا گلتی سے بھی نہیں کرے گا وہ والا میرا کرپٹ ہے صرف گانے چلتے ہیں ایسڈی کارڈ میں انہا بکار ہے تو جیسی آپ یہ دالیں گے تو یہ سب ایڈاپٹ کر لے گا خود با خود ہی باقی اس کا سین یہ ہے اور یہ مجھے ملا پانچ ہزار تک سنٹنگ پانچ ہزار اس نے بولے تو اس سے اوپر تھے کیونکہ اورجنل تھا اور اس سے کم والا بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے دھائی سے دو ہزار روپے والا لیکن وہ ہوتا ہے لوکل لوکل معنی کے مطلب بوٹ کیا ہوتا ہے کچھ کر کے پروگرامنگ کر کے اس کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ یہ جو پاسفرڈ مانگتا ہے بیٹری ہٹنے کے بعد ٹرمینل تو وہ پاسفرڈ نہیں مانگے گا تو اس لائق ہوتا ہے لیکن اس کا کبھی بھروسہ نہیں ہوتا کبھی بھی کرپٹ ہو جاتا ہے باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اورجنل لائیں گے تو اس کے بعد ابھی میں آپ کو اس لئے دکھاتا ہوں کہ پہلے لائنیں نہیں آ رہی تھی ریورس میں اگر آپ میری پارکنگ والی ویڈیو دیکھیں میں ابھی وہ آلی ویڈیو بھی لگاتا ہوں اس پر تو اس پر ریورس کی لائنیں نہیں ہوں گی ابھی یہ میں ریورس کرتا ہوں تو یہ ریورس کی لائنیں بھی آ گئے ہیں پہلے نہیں آتی تھی یہ ایس ڈی کارٹ کے بعد ہی آپ آئیں گی صحیح ہے اب یہ آ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹری کا وہ نہیں آ رہا تو اب اس پر جائیں گے اس پر بیٹری کو انفرمیشن دے رہا ہے بیٹری آپ کو بتا رہی دو جب چلتی ہے تو یہ فل انفرمیشن دیتی ہے یہ سب بغیر ایس ڈی کارٹ کے نہیں ہوتا یہ ایکو سسٹم کی انفرمیشن دے رہی ہے تو اس میں یہ سب چیزیں اس میں یہ بتاتی ہے یہ ایس ڈی ہے کام کیلور اس کو یوز کرنا آنا چاہیے میں نے بھی ابھی اتنے ٹائم بعد ایک ساتھ اتنے آپشن کھل گئے تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا باقی یہ جو ریورس کیمرے کی چیزیں اور یہ والا جو چیزیں فنکشن یہ دو فنکشن یہ دیکھیں اب یہ چارج کر رہی ہے یہ بتا رہا ہے یہ سب ایس ڈی کے اندر بتاتے ہیں اس سے اگر آپ ایس ڈی کارٹ نہیں لگائیں گے یا کوئی لوکل لگا لیں گے کچھ وہ تھوڑی ٹائم کیلئے چل جائے گا اس کے بعد نہیں چلے گا اب یہ آپ دیکھ لیں یہ بتا رہی ہے کہ انجن سے بیٹری چارج ہو رہی ہے تو یہ اس کا سیٹ اپ ہے یہ دو آپشن یہ اور یہ اس کی میں ڈسکرکشن پر لنک لگا رہا ہوں ایک یوٹیوبر بھائی نے وہ بنایا ہوا ہے اس کے اپر ویڈیو جانا یہاں ہوتا ہے کہ یہاں پر جو تیم سیکشن ہوتا ہے اس پر آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے ایسے کریں گے تو یہ آپشن کھل جاتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے ریورس کا بھی اور جو بیٹری کا بتایا ہے اس کا بھی لینگویج کا مجھے ابھی تک نہیں ملا لینگویج اس کی سیٹ نہیں ہو رہی یہ جو یہ جو یہ والی جو LCD ہے اینہ زیٹی ڈبلو ڈبل سکسٹی اس کا لینگویج کا مجھے کئی نہیں ملا اس سے لور اور لور LCD کا ملا ہے لینگویج چینج انگلیش جیپنیس ٹو انگلیش لیکن اس کا نہیں ملا تو اس کا میں اگر مجھے ہوا سورس تو میں اس کا سورس کر کے بتا دوں گا باقی آپ مینو پر کلک کر کے رکھیں گے تو یہ واپس اپنے سیٹ اپ پر آ جائے گی یہ میں اس کا ڈسکرپشن پر لنک دے دوں گا ریورس پارکنگ کے لائنیں کیسے لاتے ہیں جو بیٹری کا آپشن ہے وہ کیسے آن کریں گے تو بھائی کی آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیں اگر اس پہ میں نے بتایا تو اس کی ڈبل ہو جائے گی وہ ویڈیو تو باقی اور آپشن آپ ایکس پرو کر سکتے ہیں جیپنیس ٹو انگلیش کر کے سیٹنگ میں جائیں گے بلوتو وغیرہ آپ کا ویسی چلتا رہے گا اور آپ کی ایک ٹینشن ہڑ جائے گی یہاں سے کہ اگر آپ کبھی بھی کام کرواتے ہیں سرویس کرواتے ہیں وہ بیٹری نکالتے ہیں آپ کی تو یہ چلتی رہے گی آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاسفرڈ نہیں چلتا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ وسائل ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ریچ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو جواب دے دوں گا باقی یہ جو ایس ڈی کارٹ کا جو میرا تجربہ تھا یہ بھئی اچھا رہا کیونکہ یہ آپ لگوا لیں ایک ہی دفعہ تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور یہ ایل سی ڈی ہو سکے تو بھئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ بیچ ہٹا لیں لیکن میں آپ کو یہ سجس کروں گا کہ بیچیں نہ کیونکہ یہ اچھی ایل سی ڈی جاپانی اور آپ جو چائنہ لگاتے ہیں اس کا تجربہ میں جسا بہت برا ہوا ہے تجربہ میں نے دو تین یوز کر رہی ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں رہا تو مشورہ میرا یہی ہے اسی کو یوز کریں آپ کو زیادہ بلوتو یوز کرنا ہوتا ہے یہ سب چیز اگر آپ ویڈیو وغیرہ ویسی بھی یوز کرتے ہیں لسی ڈی کے اندر گاڑی کی تو اس سے تو آپ کا ویسی دھیان بٹکتا ہے تو اس سے تو اگر آپ کو بلوتو وغیرہ یہ سب اور فیوچر وغیرہ کے لئے آپ کو چاہیے یہ سب ایکو وغیرہ اس کے اندر ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اسی لسی ڈی کو یوز کریں اگر آپ کو چاہیے تو دس بارہ آزار کی لیڈی آپ ویسے بھی پرچیس کر سکتے ہیں انڈوائیڈ وہ بھی جس سے میں نے پرچیس کری اور ویڈیو کا بھی اللہ حافظ